ایک اور اسرائیل اور ہماس کے نیتا جنگ روکنی کے شرطوں پر مول بھاف کر رہے ہیں دوسری اور ناجی ابو خاطب یہ حساب لگا رہے ہیں کہ یہ جنگ کیا کیا چھین چکی ہے وہ کہتے ہیں دس مہینے کے سنگھرش کے بعد اب قبرستانوں میں جگہ نہیں بچی ہے ہمیشہ زندہ آبادی سے بھرا رہنے والا غزہ آج مرتکوں کو دفنانے کے لیے زمین تلاش رہا ہے ابو خاطب کہتے ہیں ہم پرانی قبریں کھول رہے ہیں اور ایک کے اوپر ایک شب رکھ کر دفنا رہے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے سیند دباف سے ہماس اپنی مانگو میں نرمی لانے کے لیے مجبور ہو رہا ہے دوہا میں شانتی وارتہ سے جڑی خبریں خان یونس چھوڑ کر بھاگ رہے لوگوں کو روکنے کے لیے نا کافی ہیں ابو حماد کے پریوار میں کل بائیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا پریوار پہلے ہی قریب دس پار وستاپت ہو چکا ہے مرنے والوں کا آکھڑا اب چالیس ہزار پہنچ چکا ہے آپ کو اب اور کیا چاہیے کیا آپ دھڑتی سے ہمارا استطفہ ہی مٹا دینا چاہتے ہیں دوہا میں جوٹے سب ہی دیشوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ یدھ ویرام سمجھوتے تک پہنچیں بہت ہو گیا ہم مر رہے ہیں اسرائیل میں بھی پردشنکاریوں کی طرف سے سمجھوتے کو لے کر بھاری تباو ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسرائیلی بندھکوں کو نکلوانے کا یہ آخری موقع ہے گزہ میں باقی بچے بندھکوں کو چھوڑانے کا موقع وہ ایک وجہ ہے جس کے لیے بینیامین نیتنیاہو سمجھوتے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں لیکن اب تک ہماس کا پوری طرح خاتم کرنا ان کی پراتھمکتہ رہی ہے اب تک ان کے رکشہ منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبھف ہے اور وہ قتہ طور پر جنگ کو ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں اسرائیل نے جنگ اس لے جاری رکھی تاکہ وہ گزہ کی دکشنی سیما تک پہنچنے کے لکشے کو حاصل کر سکے سینہ نے کہا کہ پچھلے ہفتے پچاس سرنگوں کو نشٹ کر دیا اس شیطر میں اسرائیلی سینہ کی واپسی مہتوپونڈ بندو ہے لیکن کئیوں کو لگتا ہے کہ اصلی چنوٹی دونوں پکشوں کے نیتاؤں کو لے کر ہی ہے ایک اور سنوار ہیں جو ایک آتنک وادی ہیں اور گزہ میں اپنے اور ہماس کے استیتو کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف نیتن یہو ہیں جو اپنے راجنیتک بھوشے کے لیے لڑ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم باتچیت کی سفلتہ کے لیے کوئی ایسا آدھال ڈھون سکتے ہیں جس پر دونوں سہمت ہوں اگر ایسا نہیں ہوا تو شاید ہم نئی جنگ کی اور بڑھیں گے اب اس جنگ کے پورے مدھے پور میں فیلنے کا خطرہ مڑ رہا ہے اور یدویرام کو اس سے بچنے کے راستے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن گزہ کی گونچ، کوٹنیتی اور ہتاشا کی تمام سیماوں کا امتحان لے رہی ہے